مولا حسین کے محبوں پر آج ایک ایسی ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں جو میں نے پچھلے محرم الحرام کی گیارہ محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر ایک منظر کشی پیش کی جاتی ہے وہ منظر کشی کا جو ٹائم ہے مغرب کے آدھے گھنٹے یا چالیس منٹ پہلے مولا باس علیہ السلام کے بابی قبلہ سے لے کر اور ان کا اختتام ہوتا ہے یہ گول سے گھونتے ہوئے مولا حسین کے روزے سے اور بابی صدرہ سے پھر خیمے گاہ تک اس کا اختتام ہوتا ہے تو میں نے چاہا یہ منظر کشی جو کربلا میں پیش کی جاتی ہے کربلا کے علاوہ نجف میں کوفہ میں جناب مسلم کی وہ منظر پیش کی گئی تھی میں نے ویڈیو سینڈ کی تھی کافی عرصہ پہلے تو میں چاہا رہا تھا کہ وہ منظر کشی آپ کے سامنے پیش کروں جس میں انہوں نے ایک پورا منظر دکھایا ہے کہ اسیرہ نے کربلا کو جس طرح انہوں نے قصیر کیا ہے اور ان کے ہاتھوں میں زنجیریں اور کلوں میں بیڑیاں ڈالیں ہی ہیں اور پوری سعداد کی ایک شبی بنائی ہوئی ہے اور وہ کرنے والے جو شبی بنائے والے خود اہلی شیعہ حضرات ہیں وہ اس کے لئے منظر پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ پیش کر سکیں کیونکہ وہ پوری دنیا یہاں پر کربلا کرنے آتی ہے آشور محرہ حسین علیہ السلام کے روزے پر تو وہ چاہتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کے اس منظر کو یاد کریں مگر وہ منظر تو حقیقتا نہیں کر سکتا ہم یہ منظر ان کے سامنے میرے خیال سے دس پرسن بھی نہیں ہوگا جس طرح وہ سعداد کے ظلم ہوئے ہیں حقیقتا تو یہ اس کی شبیہ ہے میں نے چاہا کہ اس ویڈیو کو آپ تک پہنچاؤں تھا کہ آپ زیارت کریں آپ دیکھیں جب بھی کربلا آنا ہو بہت سارے مومنین کربلا آتے ہیں آشور ادھر کرتے ہیں کربلا میں نجف میں تو ان کو یہ جو منظر کشی والا جو وقت ہے وہ مس ہو جاتا ہے تو میں چاہوں گا جیسے محرم الحرام قریب آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلی محرم پہ مجلس عذاب ماتمداری کربلا یا نجف میں کہاں ہوتی ہے پہلی سے تین محرم تک چار محرم پہ پہلی سے چار محرم تک نجف اشرف میں عذاب داری اور ماتم جلوس سارے کچھ ہوتا ہے جو پاکستان اور انڈیا والوں کا جو ہے جلوس اور ماتم ہوتا ہے اس کے علاوہ چوتھی سے لے کے تیرہ محرم الحرام تک مقصوصیاں ہوتی ہیں کربلا میں اس طرح کے ہر دن جو ہے ایک جو ہے خاص دن ہوتا ہے جہاں پہ مقام علی اکبر پہ جاتے ہیں اور اس طرح خیمے گا جاتے ہیں اور میندی لے کے جاتے ہیں مولا عباس کے روزے میں مولا حسین کے روزے میں اجتماعی جلوس جاتا ہے وہاں پہ اجازت ہوتی ہے ذریع کے پاس بالکل وہاں پہ پرسداری کرنے کی عذاب مرفر شیزہ و مجلس وغیرماتم جو ہوتی ہے وہ تمام جو ہے ویڈیو میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ نیٹ سلو ہے میرا واتساب بھی بند ہو گیا کافی دن سے میں پریشان ہوں تو جیسے موبائل لیا تو انشاءاللہ وہ واتساب بھی آن کروں گا ایک دو دن کے اندر انشاءاللہ تو میں چاہتا ہوں یہ منظر کشی آپ کے سامنے پیش کروں جسے دیکھ کے یقیناً آپ مجھے دعائیں دیں گے اور اس منظر کشی میں جو جس طرح کے حالات تھے جس طرح وہ میرے سامنے آئی ہر سال میں یہاں پہ ہوتا ہوں تو یہ منظر کشی میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے اور بڑا میں نے عجیب منظر دیکھا کچھ سال پہلے ایک بچہ تھا ایران کا جب وہ منظر کشی شمر سامنے آیا تو اس شمر کو مارنے کے لیے اس نے پتہ نہیں کتنے چیزیں اٹھائے اس کو مار مارنے پھر اس نے شمر نے اس کو گلے لگا اور کہا کہ میں بھی تمہاری طرح شیع ہوں مگر میں کیا کروں یہ منظر کشی پیش کرنی پڑتی ہے یقیناً آپ کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کی جو ہے آپ کے زبان پہ ان ملونوں کے لیے لانت ہی برسے گی تو میں چاہتا ہوں یہ منظر کشی آپ کے سامنے پیش کروں جسے دیکھ کے آپ یقیناً مجھے دعا دیں گے اس منظر کشی کو دیکھنے کے بعد مولا حسین کو پرسا دیجئے گا آج 25 شابان ہیں اور آج کی دن کو بالکل اپنے دنیا میں جہاں پر بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج کی دن احترام سے منائے جائے کیوں کہ آج میری بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا چہلوم ہے چہلوم ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ ہے اس کو احترام سے منائے جائے اس چہلوم کے دن پر یہ منظر کشی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دعا گو ہوں لاک ڈاؤن میں یہ جو تمام حالات ہیں اللہ پاک ان سے ہمیں نجات دے اور آپ تمام مومین جو بھی دیکھنے والے ہیں مولا حسین کرے گا جو بھی اس منظر کشی کو کسی آگے مومن تک پہنچائے گا مولا حسین اسی سال آشور ان کو کربلا میں نصیب کرے گا یہ جو چہلوم کا مطمئنی ہے ان کے لئے بھی یا شام کا جو زوار ہونا چاہتا ہے ان کے لئے بھی میں دعا کروں کہ رب العالمین آپ کو اور آپ کے بچوں کے ساتھ ایک زندگی میں ایک مرتبہ نجف کی سرزمین وہ ہے جہاں پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے میں آپ سے مخاطب ہوں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ رب العالمین ہر اس عزدار کو جو دل میں دمنہ رکھتا ہے چہلوم کربلا آشور کربلا میں کرنے کا اور پی بھی سیدہ کے روزے پہ جانے کے ان سب کے لئے دعاوں شاہ نجف میں آنے کے لئے ہر ایک کے لئے کہ رب العالمین آپ سب کو یہ تمام زیارات مقام موقع ساتھ کا نصیب کریں اور آخر میں اسی دعا کے ساتھ اللہم عجل لے والی ایک الفرق باریا قائمہ میں زمانہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعجیل ظہور میں ظہور میں دعجیل فرما اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما اس ویڈیو میں میں جسے کچھ گلتیاں ہی ہیں الفاظ میں تو وہ معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت اتنی دکت تاری تھی کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بولا جائے تو آپ کو مقصد یہ تھا کہ وہ منظر کشی دکھاتا میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ نشپی میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور مومین کو آگاہ کریں تاکہ وہ زیارات کر سکیں جیسے رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی تمام جو ہے وہ آپ کو سامنے پیش کروں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد مولا علیہ السلام کے روزے پہ پھر دوبارہ جا رہا ہوں آپ نے جتنے بھی انہوں نے میرے نام لکھے ہوئے آخر میں ان سب کے لئے جہاں پہ میں نے کہا تھا نام لے کو ایک ایک میں نے انشاءاللہ پڑھ کے مولا کے روزے میں دعا کرنی آریزہ میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ عباسی آئیں منظر کشی دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس منظر کشی کو دیکھنے کے بعد یقین ہے آپ مجھے دعا دیں گے جب دیکھیں ہم نے منظر کشی دیکھ لیں مولا کو پرسا دینا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے کہ یہ منظر کشی اپنے آنکھوں کے ساتھ آپ کو کربلا میں نصیب ہو میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ عباسی آئیں منظر کشی زیارت کرتے ہیں اور انشاءاللہ مومنی امید ہے کہ ہر مومن کو یہ آپ زیارت ضرور کریں شکریہ کھاتے ہیں اور شمر حرملہ یہاں پر آکے وہ اپنا منظر پیش کرتے ہیں کہ کس طرح گیارہ محرم الحرام کو پچھلے زمانے میں یہ منظر ہوا تھا اور کس طرح منظر کشی ہوئی تھی اور کس طرح لوگ جمع تھے میرے مولا حسین علیہ السلام آئے کنا افضاء تو کس طرح سعادات کو آئی ہے سعادات کے بچوں کو کس طرح گرفتار کر کے آئیں یہ سعادات کے وہ بچے ہیں جن کو گرفتار کر کے آئیں یہاں پر دکھائے جائے گا جس شخص نے مولا حسین کی ابا شینی جس نے انگوٹی شینی جس نے مولا کی انگلی کاٹی اور سعادات کے بچوں کو دیکھیں کس طرح وہ کرتے رہیں پھر پانی کو فیکتے رہیں اور بچوں کو پانی نہیں دیں اور کس طرح وہ منظر کشی ہوئی تھی اور سارا منظر آپ کے سامنے ہیں انا افضاء آئی ہے حجی انا افضاء آئی ہے حجی انا افضاء آئی ہے انا افضاء یہ سارے کے عمر سعاد ہوئی آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ عباس کہاں ہیں زینب تیرا بتا کہاں ہیں تمہارا اکبر جس کے سہارے پہ آئی تھی مولا حسین کہاں ہیں تیرا حسین بھائی کہاں ہیں یہ منظر کشی ہر سال یہاں پہ وہ اگر تھی ہے بولا آپ سب کو نصیب کرے گیارہ محرم پہ یہاں پہ منظر کشی ہوتی ہے جس میں ایک ایک قاتل جو ہے جناب علی اکبر کا جناب قاسم کا اور جو جو کربلا کے ظلم ہے اس کی منظر پوش کرنے کی یہ پوری کوشش کی جاتی ہے اور یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں شمر ذل شوشن جس نے مولا حسین کو زبا کیا تھا اور یہ مولا کا پرچم لے کے جا رہے ہیں اور یہ تیر حرملہ جس نے تیر کاہن حرملہ ابن کاہن خدا کی لانک ہو یہ مولا حسین کا امامہ ہے جو ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں مرتد ابن سلیم عساق ہوایا جس نے مولا کی عبایا اور کمیس شینی تھی اس کے بدن سے اتاری تھی اور یہ سارے مناظرات کے سامنے کربلا ہے مولا سے پیش کر رہوں یہ مولا کی جو جو چیزی اور سعادات سے جو بے حرمتی کی گئی وہ سارا دکھاتے ہیں یہاں پر یہ ہے خود پانی پیتے ہیں سعادات کو پانی نہیں پلاتے ہیں اللہ ہے مو ambٹھول اللہ واwn اللہ اللہ مولا کے منظر قرار بلا ہے مولا سے آپ کو جہاں پہ دکھا جا رہے ہیں سعادات کے یہ مناظر جس میں ایک ایک ظالم ان کا نام اور جو جو ظلم کیا گیا ان کا بتا رہے ہیں مولا سجاد علیہ السلام اور مولا باکر علیہ السلام کا جو وہ پیشے آپ کو انشاءاللہ وہ منظر بھی دکھا رہے ہیں بی بیوں کے وہ محمل جس طرح وہ گرفتار کر کے لے کے آجے ہر محرم الحرام کو یہ منظر کشی پیش کرتے ہیں مولا باکر علیہ السلام